ہج میں یہ مصطحب ہے ہج ہج میں مصطحب ہے کہ سواری کا قرائیہ بھی دو تاکہ کنجوسی کا تصور نہ آئے اور پیدل ہج کرو ایک جملہ میں نے کل رات کو بھی ایک مجلس میں کہا تھا اس کو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں ہج بہت اہم عبادت لیکن حج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل جن حالات میں حج ہو رہا ہے میں ابھی ابھی الحمدللہ حج کر کے آ رہا ہوں لیکن اتنا ٹف حج تھا کہ حج کے بعد سے جو میری طبیت غراب ہوئی تو اب تک سملی نہیں اور بہت سارے پرابلم ہیں ممبر پہ میں اپنی کوئی ہیلتھ ریپورٹ تو آپ کو دوں گا نہیں لیکن اگر ان مجالس میں آپ کو کچھ بے ترتیب باتیں نظر آئیں تو اس کا ذرا سا آپ کو ریزن پتا چل جائے اس سال کا حج بہت ٹف حج تھا جس کی بنا پر یہ مسئلہ وہاں بھی بتایا لیکن وہاں تو ٹائم کے بعد اور جہاں جہاں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں حج وہ عبادت ہے جب واجب ہو جائے تو اتنا اہم واجب ہے کہ ماتا یہودیجن اور نصرانیجن رسول کی بھی حدیث ہے امام کی بھی حدیث ہے کہ حج واجب ہو گیا اور نہیں کیا تو جب مرو گے اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں یا یہودی مرو گے یا عیسائی مرو گے اتنی اہم عبادت مگر دوسری جانب یہ حج حرام بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کی صحت یا جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ حج کی سختیاں برداشت کریں اور نقصان پہنچ سکتا ہے واجب بھی ہے حرام بھی ہے تھوڑا سا ہمارے لوگ اس مسئلے کو رمضان کے روزوں کے حوالے سے جانتے ہیں روزہ واجب بھی ہے روزہ حرام بھی ہے اور جب روزہ حرام ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ روزہ غلط بھی ہے یعنی اگر کسی نے کہا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے نقصان پہنچ جائے گا لیکن میں اللہ کے خاطر ہر زحمت برداشت کر کے روزہ رکھتا ہوں یہ روزہ بھی نہیں ہوا بعد میں اس کے قضاء کرنا یہی حج کا مسئلہ ہے تو حج یعنی رہا سے بہت لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے مستحب ہے کہ پیدہ الحج کرو لیکن آج کل کی جو حالات ہیں اس میں ذرا مشکل ہیں